بہت شکریہ باب شیر علی صاحب اور انشاءاللہ ہمارے ہونے والے سینیٹر ایفان صلیب صاحب آپ سب کا بھی شکریہ پاکستان جی ایک بہت نازک نہیج پہ کھڑا ہے آج نہ دہشتگر تھا نہ بم پھات رہے تھے کوئی نہ پولیس کو کوئی مار رہا تھا نہ فوج کو کوئی مار رہا تھا بارڈس کامشز ہوتے تھے اب موڈی صاحب بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو گھس کے مار رہا ہے آپ کو ملک میں تو پھر قرم کا ذمہ دار کون ہے قرم میں کون گھسا ہے اور جو لوگ ہزاروں سالوں سے مسلمان بھائی بھائی اکٹھے رہ رہے تھے ان کو شیعہ سینی میں کس نے بانٹا ان کا خون کیوں سستہ ہو گیا اسی طرح بنو میں جو ہوا ہے بنو میرا ووٹر نہیں تھا وہ تو سارے پی ٹی ایم کے ووٹر تھے منظور پشتین کے تھے آٹھ سے لے کے چودہ سال کے بچوں پر فائرنگ ہوئی ہے یہ کس ملک میں ہوتا ہے ابھی جو ہمارے ورکرس کی انہوں نے بات کی ہے اس پہ تو میں آتی ہوں اس پہ تو میں آرام سے بات کروں گی لیکن مجھے پتائیں حاجی امتیاز منڈی بہاودین کے ایم این اے ہیں آپ میں سے کسی کو پتے کہ اس وقت کہاں پہ ہیں اپنے والدہ کے لیے گئے تھے ہسپتال پوچھنے کے لیے وہاں سے ان کو اٹھا کے لے گئے آپ کسی ایم اے کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے جب تک سپیکر کی اجازت نہ ہو اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں دن دہارے ہمارے ایم اے جھنگ کے امیر سلطان ان کو اٹھا کے لے گئے مظفر گڑ کے ایم اے موظم جو تو ہی اس کو اٹھا کے لے گئے تو اگر ایم اے ایم پی اے سینیٹر سیف نہیں ہے تو میں اپنے بچارے ورکرس کا کیا رونا رو ہوں گی ڈاکٹر یاسمین جیل میں بیٹھی ہوئی ہے آلیا حمزہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے اور پتہ انہیں کے پاس کونسی یہ ٹائم ٹرائول مشینز ہوتی ہیں کہ ایک ہی دن میں آلیا اور سنم پانچ پانچ جگہ پہنچ جاتی ہیں گجرا والے بھی پہنچتی ہیں سیالکورٹ پہ پہنچتی ہیں اسلامباد بھی ہیں ہر جگہ پہنچ گئے ہر جگہ انپی فائی آر کٹے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ جو بائیڈن نے پاکستان کے لیے تباہی لکھی تھی یہ ہمارے والے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ کس خوش فہمی میں ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم فلسطینی ہیں ہم اتنے صابر تو نہیں ہیں ہم تو موت اور جواب دیں گے ہمارے ملک کی طرف کوئی گندی آکھ اٹھائے گا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ جی کے پی کے کو افغانستان کو دے دیں گے اور بلوچستان کو ادھر بانٹیں گے یہ خواب کوئی نہ دیکھے یہ یاد رکھے ہم پاکستانی تھے ہیں اور رہیں گے ہمارا صوبہ ہماری زمین ایک انچ کسی کو نہیں دیں گے آپ شیعہ سنی کیا اب ہر لڑائی کروا کے دیکھ لیں یہ ملک کئی نہیں جا رہا عمر فاروق ہو گیا اکرام کٹانا ہو گیا ہمارے جتنے میڈیا کے بچے ہیں عروبہ کمال کومل سوری جو بچی اسلام بات سے اٹھائی گئی ہے اس کو اڈیالا جیل بھیجتی ہے اس کی حالت آپ نے دیکھی ہے اتنی سوکھی سڑھی سی جان ہے اس کی بچی ہے وہ اس کا والد جیل میں رو رہا تھا اور وہ اتنی بہادر ہے وہ آگے سے کہتی ہے آپ نے رونا نہیں ہے یہ دن آگیا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کو کہہ رہی کہ بابا میں افغاؤ گئی ہوں ٹیررزم میں دہشت گردی میں لیکن آپ نے رونا نہیں ہے لانت ہے ایسے لوگوں پہ جو باپ اور بیٹی کے لیے یہ دن لے کے آتے ہیں آپ سب کے ساتھ یہ ہوگا جو یہ کروا رہے ہو یہ یاد رکھو یہ کوئی نہیں بھولے گا پھر بائیڈن بچانے آپ کو نہیں آئے گا بائیڈن آپ کا اتنی بڑا چاچا تھا تو کل تک آپ کا فائنانس منسٹر ناک رگڑ رہا تھا زمین پہ کہ چین نے بھی پیسے نہیں دیئے سعودینے بھی نہیں دیئے امریکہ نے کیوں نہیں آپ کو نہیں دیئے بھائیا آپ نے تو ملک بیچا تھا باجوا کے ترو کدھر ہیں وہ اربو ڈالر جاسمان سے گرنے تھے ہم پہ مہنگی بجلی مہنگا کھانا لوگ خودکشی کر رہے ہیں بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں بچے بیچ رہے ہیں تیل پیٹرول رکھیں بھی اگست آتے ہیں ستمبر لگ پتا جائے گا ہر کسی کو اور یہ کس کو پکڑ رہے ہیں دیجٹل دیشتگرد کون ہے دیجٹل دیشتگرد اصلی دیشتگرد کا پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے کرمے میں اصلی دیشتگرد کا پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے بنو میں پشاور میں میرا حلقہ حسن خیل چار سی ٹی ڈی والے شہید ہوئے چار زخمی ہوئے کسی نے کچھ ان کو دیا احسان کیا ان پر کوئی پوچھنے گیا ان کے گھر کسی نے دعا کی بڑے آئے عذاب استحقام لے لے کے آنے والے آپ ہوتے کون ہیں کہ کے کے پی میں لے کے آئیں گے کل بھی ایک جورنلسٹ ذرا فارغ سی تھی مجھے کہتی ہے کہ کی پی میں کیوں نہیں آ سکتا میں نے کہا جس سارے پاکستان میں عذاب استحقام لے کے آئیں لیکن مجھے یہ بتائیں کل ادم اوگنائزیشنز جو ہیں یعنی جو دیشتگرد جسے کہتے ہیں پاکستان میں دو سو پچتر سے زیادہ ہے جو نوٹیفائی ہو چکی ہیں اس میں سے دو سو پندرہ پنجاب میں ہے اور باقی پچاس ساٹھ کے لگ بگ جی بی گلکت بلکستان ازاد جمہور کشمیر کے پی کے سندھ اور بلوچستان میں ہیں آپ کے آپریشن وہاں سے شروع کرے نا ادھر کیوں پہنچ گئے آپ جہاں مادینیات ہوتی ہیں دیشتگرد پہنچ جاتا ہے اس کو ریپورٹ کون دیتا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے حلکے میں کوئلہ نکلائے مجھے تو نہیں پتا تھا میرے حلکے میں کوپر نکلائے ایکن دیشتگرد کو پتا تھا سی ویڈا لوکیشن پن پہ پہنچ گیا وہ یہ جو پندرہ سال ہمیں اپنی فواج قربان کی اسی ہزار لوگ شہید ہوئے جو ہمارے سیویلین شہید ہوئے وہ خون کافی نہیں تھا آپ کے لئے عمر فاروق چھوٹا سا بچہ ہے اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے اللہ کا عذاب وہ جن پہ نہیں کیے تو پھر بھی تمیز سے باتیں کر رہے تھے آپ ہمارے بچے کو ہمارے گھروں سے اٹھائیں گے ان پہ دیشتگردی کے پرچے کاٹیں گے خدا کا خوف کریں آپ خدا نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہوں آپ دس لاکہ جوتہ پہنیں یا بیس لاکہ آپ خدا نہیں ہیں نعوذ باللہ دریں اس دن سے قبر سے آج تک کوئی نہیں بچا اکرام کٹانا چھوٹا سا بچہ ہمارا اور یہ لوگ بے تنخواہ کے کام کرتے ہیں اگر عرشد شریف پہ کسی نے بات کی ہوتی نہ عزیز مہمن ہوتا نہ یہ جو آج ہو رہے جرنلسٹ کا آنکر کا صحافی کا ایک کام ہے کہ وہ لوگوں تک سچ پہنچاتا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان کو نیچے دکھانا ہے نہیں دکھا سکتے آپ کوشش بھی چھوڑ دیں یہ وہ آدمی ہے عمران خان جس کے لئے کربلا میں بھی دعا ہوتی ہے اور کعبے میں بھی دعا ہوتی ہے آپ نہیں اس کو ہر آ سکتے ہر مان جائیں ایسا کوئی بندہ آیا ہی نہیں پاکستان میں قائد اعظم اور ہمارے جو تھے اس والے نا 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 عبدالستار ایدی ان کے علاوہ سواری میری جب بڑھا پا گیا ہے میرا میموری ذرا کمزور ہو گئی ہے ان دونوں کے علاوہ کربلا اور کعبہ میں کسی کے لئے دعا نہیں ہوئی سو یہ جو زور آپ لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو توڑ دیں گے آپ عمران خان کو نہیں پاکستان کو توڑ رہے ہیں بہت سکسیسفلی توڑ رہے ہیں مجھے پتائیں یہ لوئے جرگہ جو پشتونوں کا ہو رہا ہے اکتوبر میں اکتوبر میں کیوں ہو رہا ہے ابھی کیوں نہیں ہو رہا کورم میں جو حال ہے ابھی سارے کٹھے بیٹھے اکتوبر کا کس اچھے موسم میں کون جرگے کرتا ہے سخ موسم میں کریں آپ سمجھ جائیں جو اس ملک پہ اس وقت گندی نظریں لگی ہوئی ہیں ہماری جوہری ہتھیاروں پہ ہمارے سوبوں پہ ہمارے ریئر ارث منرلز پہ ہمارے سونے پہ ہمارے کپر پہ یہ آپ پہ نہیں رٹکی ہوئی آپ کو فارغ کرنا ہے فلسطین کی طرح اور بادشاہوں کو دوبارہ لے کے آنے جسے ہم کہتے ہیں نیو کلونیلزم نہیں چلے گی الحمدللہ بڑے پور ازم ہیں کے پی کے پے کتابیں لکھی انگریزوں نے افغانستان کو پینتالیس سال امریکہ اور یہ باقی ڈیفیٹ نہیں کر سکے روس مل کے بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے یہ ہم پہ نظریں رکھ رہے ہیں خواب دیکھتے رہیں خان صاحب نے مزاق میں ایک دفعہ کہا تھا کہ دو قسم کی لوگ اللہ نے بنائے ایک انسان ایک پتھان تو کیوں زور آزمائی کرتے ہیں جہاں آپ نہیں جیت پاتے ہمارا ورکر ہماری عزت ہے کل بھی ایک خاتون تھی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی وہ مریم نواز کے ساتھ اور ایک اور ان کا امینے تھا اس کے ساتھ سٹیج پر کھڑے ہوئے کہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئے میں ورکر کی عزت ہے اور کہیں نہیں ہے الحمدللہ ہمارے ورکر ہمارے بھائییں ہماری بہنیں ہمارے بیٹے بوڑا بھی نکلتا ہے بچہ بھی نکلتا ہے بیبی امار کو فاروق عباد کے بیٹے کو مار دیا خان نے اس کو میسیج بھی جوایا جیل میں کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئے چھوڑ دے اس نے کہا بلکل بھی نہیں سر اپنے ہاتھ سے اپنا بیٹا اس نے دفن کیا ہے بڑا دل جگرا چاہیے کہ پانچ سال کے بیٹے کو قتل ہوئے بیٹے کو کوئی ڈال دے قبر میں ہمارے لڑکے سڑ رہے ہیں ملٹری ٹرائلز میں ہماری خواتین کوٹ لکپت میں سڑ رہی ہیں عمران خان اس گرمی میں اس کو اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہستا مسکراتا بادشاہوں کی طرح کہتا ہے کہ ایمان نہیں بیچ سکتا ان لوگوں نے ملک بھی بیچ دیا ملک ماں ہوتی ہے انہوں نے وہ ملک بھیجائے جنہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی آئیڈنٹیٹی دی کوئی پہچان دی میرے پاس تو ایک گرین پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ایک گرین آئیڈی کارڈ ہے میں کہاں جاؤں آپ کہاں جائیں گے ہم ورکس کے لیے اس لیے بات کریں کہ ہمیشہ یہ لوگ چھوٹے چیز سے شروعات کرتے ہیں بڑی چیز پہ پہنچتے ہیں کل کو سارے پاکستان کو اٹھائیں گے لیکن یہ یاد رکھیں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے مت ہمیں مجبور کرے کہ وہ راستہ لے جن سے دشمن کو بیرونی دشمن کو خوشی ہوگی اکل کریں ہوشک نہ خون لیں اپنی انا کو سائٹ پر رکھیں اور وطن کے لیے فیصلے کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں امن کے ہر فیصلے میں دوستی کے ہر فیصلے میں حیاء عزت پناہ کے ہر فیصلے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن دشمنی کریں گے تو اپنے وطن کے ساتھ کریں گے اور یہ یاد رکھیں ہمارے لیے پاکستان ضروری ہے ہر انسان سے ہر پرسنیلٹی سے ہر ادارے سے ہر ملک سے پاکستان ہماری ضروری ہے پھر جو کرنا پڑے گا ہمارے بس میں ہم کریں گے میٹم آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نو مہی کے بعد آرمی کے ساتھ جو دشمنی مل لی ہے وہ آپ کو مہنگینی پڑی دوسری سوال یہ ہے دوسرا سوال جو ہوتا ہے عمران خان کو ایک بار بار سوال جنگ پہ لینے کے لیے مہا پہ جا رہے تھے لیکن وہ ڈیل کینسل ہوگی وہ کیا وجہات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاثر بالکل غرض ہے کہ تحریک انصاف کا فوج کے ساتھ لڑائی